بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں بات کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر نوجوانوں سے جو شوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور باقیدگی سے وہ ان کی شوشل میڈیا کی تمام سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنا رول ادا کر رہے ہیں خاص طور پر اب تو شوشل میڈیا نے میں سمیتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خاص طور پر اس دور میں حکومت وقت یعنی کہ پاکستان کی حکومت بھی اب شوشل میڈیا کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہے بلکہ دیکھا گیا ہے کہ رائے امہ پر اس وقت شوشل میڈیا کا اثر زیادہ ہے تو اس میں بہت سارا رول ہمارے نوجوانوں کا ہے بہت سارے نوجوان یوٹیوب پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انفرمیشن اور اپنے چینل انہوں نے بنایا ہوئے ہیں تو اس حلسلے میں میں آج ان سے بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر جو نوجوان شوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس لوگ ڈاؤن کے بہران کے نتیجہ میں جو معاشی بہران ملک میں جنم لے رہا ہے اس میں اس کا رول اور بھی زیادہ ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیں کہ پی پال پاکستان میں اب تک ایکٹیو نہیں ہو سکا یہ پی پال کیا ہے یہ پی پال دوستو ایک آن لائن شاپنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دنیا میں دنیا میں اس وقت 87% شاپنگ پی پال کے ذریعے ہو رہی ہے پی پال کے علاوہ بھی دیگر کمپنیاں ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن میل رول پی پال کا ہے اور آل آور دی ورڈ شاپنگ جو ہے وہ اس کے ذریعے ہو رہی ہے اس میں بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کی حقوق کا تفض کیا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے سے فراڈ نہیں کر سکتے بیچنے والے پر بھی کچھ پابندیاں ہیں لینے والے پر کچھ پابندیاں ہیں لیکن یہ ایک بریج ہے جو فیزیکل کامرس اور ڈیجیٹل کامرس کے ذریعے آنا ہے اس بریج کو پاکستان میں بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا دوزار چودہ میں ہمارے ملک میں یہ تھری جی اور فور جی کے لیسنس دیئے گئے تو دوزار پندرہ سے اس ملک میں عام تھری جی فور جی ہر جگہ چل رہا ہے تو پانچ سال ہم لیٹ ہیں اسے لانچ کرنے میں جبکہ انڈیا میں یہ لانچ ہو چکا ہے انڈیا میں دوزار سترہ سے یہ لانچ ہو چکا ہے تین سال میں انہوں نے اس سے جو فائدہ اٹھایا ہے جتنا انہوں نے ذریعہ مبادلہ کمائیا ہے جتنا بزنس جنریٹ کیا ہے اور جتنی آن لائن جوبز کریئیٹ کی ہیں اس پر پھر کے لیدہ کسی وقت بات کریں گے ہم پانچ سال سے اس سہولت سے محروم ہیں بڑی خوشی ہوئی تھی پچھلے دنوں سنا تھا آج سے کوئی چھ مہینے پہلے حیسد عمر صاحب نے جب مقالبا جب وہ وزیر خزانہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی پول کے ساتھ ہمارے مذاکرہ چل رہے ہیں اور ہمیں لانچ کرنا جا رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو شاید ایک جگہ کہا تھا کہ فروری تک یہ لانچ بھی ہو جائے گا دوہزار بیس تک لیکن اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی اور اب تک وہ لانچ نہیں ہو سکا تو اب تو یہ کرونا آگیا ہے کرونا کے درمیان آپ کو پتا ہے کہ معاشی سرگرمیاں ویسے ہی جو ہے نا جی اتباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہیں اور اس میں کرونا کے تقاضے بھی ہیں کہ فاصلے بھی رکھے جائیں اور آپ لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ بزاروں کی گیمہ گیمی اور وہ بزاروں میں جا کے فیزیکلی طور پر جا کے خرید و فروخت وہ شاید بہت لمبے عرصے تک پاکستان میں شروع نہ ہو سکے تو اس دوران اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے تو میری وزارش یہ ہے کہ یہ آپ جو نوجوان ہیں خاص طور پر وہ اسے فوری طور پر کیمپین کے صورت میں لے کے آگے بڑھیں حکومت پر اس سلسلے میں ان سے ریکویسٹ کریں انہیں جس انداز سے بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہیں کہ یہ پی پال کو فوری طور پر اس ملک میں کام کرنے کی اجازت دی جائے یا ان کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ کر لیا جائے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پی پال عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ پی پال کا فائدہ کیا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے سیال کورٹ میں گھر گھر جو ہے نا جی وہ کھیلوں کی انڈسٹری ہے اور علاتے جرہی وغیرہ امتیار کرتے ہیں اسی طرح آپ پشاور سے لے کے کراچی تک چلے جائیں تو آپ کو ہر شہر کی کوئی نہ کوئی دستکاری کوئی نہ کوئی خاص چیز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بزنس ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئے گی اب ہر آدمی جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا ہر نوجوان خاص طور پر ایک جو نیا نوجوان جو ہے وہ نئے سی نئے سی جو کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تو بیچارہ بلکل ہی اس معاملے میں ہنڈی کیپ ہوتا ہے وہ کس طرح ایکسپورٹ کرے گا اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے لیکن اس سسٹم کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ ایک گیند بھی بیچنا چاہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ فراد نہیں ہوگا مثلا آپ ایک گیند ہے وہ آپ بیچنا چاہتے ہیں آن لائن آپ نے بیچ دی ہے دنیا میں کسی حصے میں بھی اسے خرید لیا گیا ہے تو آپ بے فکر رہیے جو آپ کے اس کے ساتھ قیمت ہے ہوئی ہے وہ آپ کو بھی ملے گی اور اسے گیند بھی ملے گی یہی اس پیپال کا فائدہ ہے تو آج کی میں اس ویڈیو کے ذریعے اس بات کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ فوری طور پر گورنمنٹ ارجنسی بیس پر اس پیپال سسٹم کو یہاں لانچ کریں اور جو نوجوان ہیں خاص طور پر ہمارے انہیں اس پر انوالو کریں کیونکہ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہے نا جی وہ کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور یہ جو لوگ ڈاؤن اور یہ جو معاشی تباہی کرونا کی آئی ہے اس سے ہمیں فوری طور پر ریکاور کرنا میں مدد ملے گی خوش رہیے سلامتی کے ساتھ